شیرہ تم تم کیا سمجھے تھے کہ شیرہ مر گیا ارے شیرہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی موت کو مار دیا تھا اور پھر اس دنیا میں جرم لیا تھا میرا بیٹا کہاں ہے افارضت سے ہے دیکھنا چاہوگے اپا اپا مجھے آسے لے چھلو اپا یہ لوگ مجھے مارتے ہیں داراتے ہیں لی تم لوگوں کے تنی چھوٹ دھوک جاؤ قاسم تمہارے ایک قدم تمہارے بیٹے کو ابھی اور اسی وقت موت کی نیند سلا سکتا ہے جگن سے تم ہاں میں یہ پلان ہم دونوں کا تھا دماغ میرا تھا اور طاقل شیرہ کی اگر تمہیں اپنا بیٹا چاہیے تو ہمارے لیے کام کرنا ہوگا تمہیں جن بس کے مسافروں کا اپنے قبضے میں کر کے ہم سرکار سے اپنے پچیس آدمیوں کو چھڑانا چاہتے تھے اس پلان کو تم نے بگڑ دیا اور اب ہمارے ان پچیس آدمیوں کو جیل سے چھڑانے کا کام بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا یہ ناممکن ہے اگر تم میرے اڈے پر حملہ کر کے میرے قیدیوں کو چھڑا کر لے جا سکتے ہو تو میرے پچیس آدمیوں کو جیل سے چھڑانا تمہارے لیے کوئی ناممکن کام نہیں ہے اور اگر تم یہ نہیں کروگے تو جانتے ہو تمہارے بیٹے کا کیا حشر ہوگا میں کوشش کروں گا کوشش نہیں کرنا ہوگا قاسم سوچ کیا رہے ہو یہ کام تم اپنے بیٹے کو نئی زندگی دینے کے لیے کروگے جو اس وقت موت کے جبڑے میں بیٹھا ہوگا ہے کرڑا لو کرڑا لو ایک بات اور مجھے میرے پچیس آدمی چاہیے پورے پچیس اگر ایک بھی کم رہا تو تمہارے بیٹے کے اس مخملی سر کو کچھے ناریل کی طرح توڑ کر بکھیر دیا جائے گا نہیں نہیں میں تمہارا کام کروں گا آپا مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ آپا مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ پلیز مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ آپا مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ حسن مجھے چھوڑ کر مچ جاؤ اللہ تیری حفاظت کرے گا بیٹے اس باپ بیٹے کے پڑی مسئیبت کے گھڑی ہے بیٹے ہمت رکھنا ہمت رکھنا میں بہت جل واپس آؤں گا تجھے لے جانے کے لئے دیکھ اس مسئیبت کے گھڑی میں اپنے باپ کا ساتھ دے گا نا اپنے اببو کو پھروزہ ہے نا اببو کا ساتھ دے گا نا بیٹے یہاں پروردکار ٹھے